کیا آپ لوگ کلوز رینج میں پلتے ٹھلتے تھک چکے ہیں کیا کلوز رینج میں کوئی بھی آتا ہے اور آپ کی گانڈ مار مار کے لال کر دیتا ہے کیا آپ کے ٹیم میٹ آپ کو کلوز رینج میں نوب نوبڑا بارڈ کہہ کے جڑھاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بم میں نئی ہے دم تو آپ آ گئے ہیں بلکل صحیح ویڈیو پہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بن جائیں گے کلوز رینج کے گوڑ بھگوان تھینوس باؤبلی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر رس کر کے کوئی آپ کا چاٹ کا بال تک نہیں اکھاڑ پائے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے ان تک اور بن جائیے کلوز رینج کے بھگوان گوڑ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ایک دم گانڈ فارڈ ویڈیو ہماری ٹیپ نمبر ون ہے اگر اوپن میں گانڈ چمکاؤگے تو کوئی بھی مار لے گا چمکتا ہوا سونا اور چمکتی بھی گانڈ لونڈے بوجل دی مار لیتے ہیں تو ہمیشہ کور میں رہو اوپن میں گانڈ لے کے گھوم ہوگے کسی سکوارڈ نے دیکھ لیا بندوں نے دو دو تین دن گولیاں بیماری نہ تو تمہاری گانڈ لال ہو جائے گی اور پیٹی بن جائے گی اور تم کہو گے ٹیپ نمبر ٹو ہے ون وی پور کے لیے ون وی پور کرتے سمیں بندوں کی گانڈ میں ہیڈ سوٹ مدگساؤو بندوں کے ہیڈ پر ایم کرو بندوں کو ون وی ون میں لینے کا ٹرائے کرو بندوں کے ساتھ ون وی ثری ون وی پور میں مچ جاؤ کیونکہ بندے کتے بھی نوب ہوں ان بھوشڑی والوں میں ایک پرو ہوتا ہی ہے کتے بھی نوب سکوارڈ کے ان آجائے ان میں ایک آدھ بندہ اچھا کھلنے والا ہوتا ہے وہ تمہاری گانڈ مارے گا اور نہ بھی ہو تب بھی تین چار بندے اگر تم پہ سپرید دیں گے تو تمہاری گانڈ لال ہوتا ہے تو ان کے سامنے گھٹے ایسے مت کودو اکیلے اکیلے لو ان کو ایک ایک کر کے کونے میں لے جا کے کوپچے میں ان کی گانڈ ٹھوکو اگر کسی بیلڈنگ یا اپارٹمنٹ میں فائٹ کر رہے ہو تو اس میں گول گول گھوم کے ان کا چوتیا کاتو بندوں کو کنفیوز کر دو ان کو پتے نہ چلے پوسڑی والا کر کے آرہا ہے سب کی گانڈ مارلو ایک ایک کر کے اور ٹپس این ٹرکس کا یوز کرو پر اس چوتیے کی طرح مت کرنا جب یہ اچھل کے آ کے بیلڈنگ کے باہر کھڑا ہوا تھا تب ہی ساؤنڈ سے سمجھ گیا تھا میں یہ یہاں پر رہے ہیں اوپر سے اس کی گن بی کلی چھو گئی تھی میں رائٹ والی وینڈو سے باہر کودا اور ایک ایم سے اس کی گانڈ شیل دی اور اس کا دوسرا بندہ جو اوپر بیلڈنگ میں بیٹا ہوا ہے وہ پہلے نیچے تھا وہ یہاں سے بھاگ کے اوپر گیا اور اوپر جا کے وہیں بیٹا جہاں پہ جیادہ تربندے جاتے ہیں میں نے اپنا میجک نیٹ کوک کر کے مارا وہ وہیں مر گیا اس نے بھوشڑی والے نے مجھے جرور ریپورٹ کیا ہوگا ہے کر بول کے ٹپ نمبر تھری ایک ایم بیرل گروزہ ایم کے پوٹنگ جیسی باہو بلی ہائی ڈیمیج سیوین کی گولی والی گن چلاو جن میں سے سیوین کی ہائی ڈیمیج والی گولیاں نکلتی ہیں ان گنس کا جو ڈیمیج ہے سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ بندوں کی چسٹ ویسٹ گارڈ سب پھار دیتی ہیں اگر کلوز رینج میں گارڈ بننا ہے تو ایسی ہیوی گنس کو استعمال کرنا سیکھو اور ان سے سپری مارو ٹپ نمبر فور ٹپ نمبر فور کی در ہے ٹپ نمبر فور میں میں ہیڈ سوٹ ڈراب سوٹ اور جمپ سوٹ تینوں کے بارے میں ایک ساتھ بتانے والا ہوں ٹھیک سے سن لینا ہیڈ سوٹ آتا ہے پیکٹس اور ایکوریسی سے اسی لئے ٹی ڈی ایم میں میں اس کی بہت محنت کرتا ہوں لیکن بہنچو جب بھی گیم میں کھیلنے جاتا ہوں ہیڈ پر ایم کرنا بھول جاتا ہوں تو یہ گلتی نہیں کرنی ہے اس کو یاد رکھنا ہے جب بھی گیم میں یہ رینگل کہیں پر بھی کھیل لو سالہ ہیڈ پر ایم کرو زیادہ سے زیادہ کیونکہ جو مارے گا ہیڈ اب چھوڑو اٹاو جان دو بھائی جیتے گا کلوز رینز میں جو زیادہ ہیڈ مارے گا وہی پروب نے گا بھاگے ہی سب اپنی گان ملوائیں گے اب ہیڈ سوٹ کے بعد آتا ہے جمپ سوٹ اب ہیڈ سوٹ کا ایسا ہے کہ ہر بار تو لگتا نہیں اور مارنا بھی آسان نہیں ہوتا تو بھائیا جمپ سوٹ جمپ سوٹ میں بھی ایکوریسی چاہیے ایسا نہیں کہ تم نے بندے کے سامنے جمپ لیا تمہارا سوٹ ادھر کا ادھر ہو گیا تو بندہ تمہاری کان مار دے گا لوڑے لگ جائیں گے تمہارے تو لوڑے نہ لگیں اس لئے جروری ہے جب تم جمپ سوٹ لو تو تمہارا جو ایم ہے بندے کے اوپر ہی رہے پھر تم سوئے گے میں نکلو اور بندے کو مارو جیسے کنٹینر پر کچھل کچھل کے مارتے ہو وہ ایسا ہی ٹھیک ایسے ہی ٹروپ سوٹ میں بھی ہے کبھی بھی ایسی جگہ ٹروپ سوٹ ایسی جگہ پہ لوگ جہاں ڈروپ سوٹ لیا جا سکے اس کا ویسے اس دھیان رکھو ڈروپ سوٹ میں اور ایمولیٹر پہ کھیل لیا تو ڈروپ سوٹ بھییا اتنا زیادہ کام نہیں کرتا ہے بہت سو سمجھ کے مارنا چاہیے بنا جب تم پہ تین چار بندے ایک ساتھ رس کریں تو شروعات کے دو تین بندوں کو نوک کرنے کے بعد چوتھے یا تیسرے بندے پہ ہی ڈروپ سوٹ لینے کا ٹرائی کرو بہی بیسٹ ہوتا ہے جیسا کہ میرے ویڈیو میں دیکھا میں نے یہاں پہ لاشٹ میں ڈروپ سوٹ لیا ہے آخری بندے پہ اب آتی ہے ہمارے ٹپ نمبر 5 الگ الگ ڈیاریشن سے نکلو اور بندوں کا چوتیا کٹو جیسا کہ تم کسی پین پہ دیوال پہ ہو تو ایک ہی جگہ سے بار بار پیگ مت کرو ہمارا کریکٹر رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے تو ہم رائٹ سائٹ سے بار بار پیگ کرتے ہیں لیکن رائٹ سائٹ سے مت نکلو کبھی رائٹ سے نکلو کبھی لیٹ سے نکلو کبھی لیٹ سے نکلو کبھی لیٹ سے نکلو کبھی رائٹ سے نکلو ایسے بار بار ادھر سے ادھر سے ادھر سے نکل کے لونڈوں کا چوتیا کٹو کنپیوز کر دو سامنے والے کو بھوشڑی والا سمجھ میں ہی نہ ہے کہ بھوشڑی والا کر گیا رہا ہے کبھی ادھر سے مارو کبھی ادھر سے مارو اب بات کرتے ہیں ہماری ٹیپ نمبر سکس کی یہ ٹیپ نمبر سکس بہت آسان ہے سب لوگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں جگل کرنا لیکن جگل کرنے کی ٹرک ہوتی ہے وہ ٹرک سب کو نہیں آتی سب لوگ بہت ویڈیو دیکھتے ہیں اگر پھر بھی گانڈ پڑھوا لیتے ہیں جگل میں تو جگل جو ہے ایک کام کرو ٹریننگ روم میں جاؤ اپنے کسی بندے کے ساتھ اس کے سامنے اپنا جگل کرو اور اس سے بولو وہ اپنا سکرین کیپچر کر کے تم کو تمہارا جگل دکھائے اس سے تمہیں ایڈیا لگ جائے گا تم کہاں گلتی کر رہے ہو تو جگل جو ہے فاسٹ جگل اور سلو جگل دونوں کر کے دیکھ لو تم کو جو خود صحیح لگے جگل جو تم کر رہے ہو پھر وہ کرو میں تو کہوں گا وہ جو سلو والا جگل ہوتا ہے جس میں انگوٹا دھیرے دھیرے ہی دھر دھر گھوم آتے ہیں وہ والا مارو باقی وہ سب تو بتاتے ہی رہتے ہیں لوگ اپنے ٹیپس ان ٹکس میں اس کو ٹرائی کرو لیکن جگل بہت ضروری ہے خاص طور سے تب جب سامنے والا تم پر ایڈی 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 ایس یا سکوب کر کے مار رہا ہو تم جگل دے دو تو سامنے والے کے لھوڑے لگ جاتے ہیں مارنے میں اور خود جگل کے کینگ بانو ایسے کہ جوناثن کی بھی کانڈ پھڑ جائے تمہارے سامنے آکے جوناثن بھی بولے بھائی کیا جگل مار آئے اس تو یہ تھی ٹپس فار کلوز رین سپائٹ اور جب آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ بن جاؤ گے کلوز رین کے بھگوان جب بندے آپ کو لوبی میں دیکھیں گے تو بولیں گے دیکھو وہ آ گیا بندوں کی کانڈ پھڑ جائے گی اور سلانے کے لیے تریا مرکت آگا کم پڑے گا آپ ان ٹپس کو ٹھیک سے یوز کرو اور سب کی کانڈ پھڑ دو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا سبسکرائب کر دیا کرو جروری ہوتا ہے سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ سے دوسرے ایسے ہی کسی کانڈ پھڑ ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو کا ریسپونس اچھا ہے تو میں دوسری ویڈیو بھی بناوں گا تو کانڈ کا جوڑ لگا کے گیم کھیلو اور پھڑ دو سب بھی موسیقی